بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین کچھ اہم خبریں ایک ایسا آرمی چیف لگانے کی کوشش کی جارہی ہے جو عمران مخالف ہے میں اس پر آپ کو تفصیل سے بات کرتے ہیں لیکن کچھ اور بڑی خبر ہے جس طرح چین نے اوپرلی پاکستان کو ایک دھمکی دی اور یہ جو باجوا صاحب کا آپریشن سائیکلون ہے اس پر بڑی بات چیت ہو رہی ہے لیکن ابھی تک اس نے تفصیل نہیں بتا ہی میں اس پر آج تفصیل آپ کو بتاتا ہوں اور جس جس نے آزادی کے نام پہ جو کتھانہ پنجابی میں کہتے ہیں جو بچایا گیا ہے اس پر بھی بات کریں گے ضرور سب سے پہلے چین نے جو امریکہ کو دھمکی دی لیکن پاکستان کو بیچ میں رکھا اس کا اصل میں مطلب کیا ہے اگر میں اس کی ٹرانسلیشن کروں اپنے الفاظ میں تو امریکہ کی جو اس وقت ڈیپلائیمنٹ ہے پورے ریجن میں وہ چین اسے بہت زیادہ خطرہ سمجھ رہا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ یہ ملٹری کی ڈیپلائیمنٹ کہاں ہو رہی ہے چین نے اسی لیے سیدھا سیدھا کہا اور آگے سے امریکہ کا اچھا جواب بھی اس پر آیا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ ہم نہ صرف سعودی عرب کا ریجن بلکہ پاکستان سمیت کوئی یہاں پہ راستہ چھوڑیں گے نہیں ہم رہیں گے یہی پہ دوسرے معنوں میں سعودی عرب ہو پاکستان ہو یہ سارا امریکہ کا جہاں جہاں انٹرسٹ ہوگا ہم رہیں گے اب شہباز شریف نے جو کل ایم بی ایس سے بات بھی کی جس پہ ایکانومی کا پیکج ملا وہ یہی ہے کیونکہ یاد رکھیں ایم بی ایس ڈیفنس منسٹر بھی ہے لیکن سب سے پہلے چین نے کیا کہا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا امریکہ اپنی ری ڈیپلائیمنٹ جو فوجوں کی ہے اور یہ بات ان کا اشارہ پاکستان کی طرح تو گیم جو ہے وہ بالکل آن ہے بہت سارے صافی جو ہے آپ کو پتہ ہے خبریں بریک کرتے رہے دیکھیں جی امران خان نے شاید امریکہ سے معافی مانگ لی اور ڈانلڈ لو سے بات ہوئی لابنگ کے لیے فرم لے لی امریکہ کا ذکر نہیں کیا یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا لیکن دیکھیں امران خان نے جلسے میں اتنا پی ڈی ایم کو شہباز شریف صاحب کو یا زرداری صاحب کو نہیں رکھا جتنا امریکہ مغرب اور ڈانلڈ لو کو امریکی انتظامیہ پر پھر اپنا ایک موقف شدت سے پیش کیا وہ خواج آسر اپنی ٹویٹ میں ڈانلڈ لو والے معاملے پر ایک بڑی بہت بڑی بھونگی ماری تھی ان کی بھی آج جو نہ وہ کل طبیعت امران خان نے بھی کوئی صاف کر دی کیونکہ نہ تشدد ان کے کام آیا نہ ممنوعہ فندنے کا کام آیا نہ فوج مخالف بیانیاں چلا پوری کی پوری قوم جس طرح یہ امران خان کا جو شو ہوا ہے اس پر میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں وہ ہوا کیا معاملہ پورے کا پورو میڈیا انہوں نے ایون دیکھیں اے آر وائے کو بھی انہوں نے ڈرا دیا سب ڈر گئے کوئی آگے آنے کو یہ مارشلہ کی ایک فارم ایک شیپ ہے کیونکہ دیکھیں امران خان نے جو ہی لفظ فوجی بولا آپ دیکھ لیں بے شک اے آر وائے بول سارے میوٹ ہوئے اتنی جرد نہیں ان کے اندر لیکن سوشل میڈیا زندہ ہے ہم لوگ ابھی زندہ ہیں تو بات تو ہوگی کیونکہ دنیا کے ٹاپ ٹرینڈ میں امران خان کا جلسہ ہے لاہور کا یہ جب بھی شو ہوا ہے یہ پوری دنیا میں آٹھ ملین لوگوں نے یوٹیوب پر دیکھا ہے چوبیس چینل دکھا رہے تھے دوسری طرح شبازشی صاحب نے پینٹسٹھ لوگ اور پھر کرتے کرتے ایک لاکھ تیز تک پہنچائی لیا پوری سٹیٹ مشینری لگائی سارا میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے اس کا ثبوت دیکھ لیں ندیم ملک سما انہیں کیا دے دیا ستارہ امتیاز بھائی کیا کیا انہوں نے ان کی مسیس بھی زامبہ جی نون لکھی ہے میں نیبر بننا چاہ رہے اگلی دب آسمان شرازی یا حامد میر نجم سیٹی ان سب لوگوں کے یہ شاید نشانے ایدر ہی ندگیت پکڑا دیں اس سے پہلے اطول قاسمی کو آپ کو یاد ہے بنایا تھا پی ٹی وی کا جو دو کروڑ کی ویگرہ ہی کھا گئی اب مسئلہ یہ ہے جو ان کے ہاتھ سے گیم نکلتی جا رہے ہیں نیوٹرلز کے اسی لئے یہ آپریشن سائیکلون جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں میں آپ اس کے پوائنٹس آپ کو بتاتا ہوں تفصیل سے تاکہ آپ کو سمجھ جائے دو سال کی ایکسٹنشن اس میں شامل ہے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے تحریک انصاف کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے اور اگر معاملات کنٹرول سے بلکل باہر ہوگے بلکل تو پھر سیٹ اپ بنانا ہے حفیظ شیخ کا مویدین آپ کو یاد ہوگا کریشی اس طرح کے ٹیکنو کریٹس لانے ہیں ان کو بٹھا دینا ہے عدلیہ میں ایسی بری درہ تقسیم ڈالنے ہیں ججز آپس میں لڑے ان کے فیصلے ہر فیصلہ مشکوک ہو اور تاکہ جنرل صاحب جو ہے وہ پھر نئے آرمی چیف کے طور پر آسف علی زرداری اور نواز شیخ صاحب سے نام لے جو انہوں نے لیا ہے وہ میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو ایک نئی پولٹیکل پارٹی سیاسی جماعت کا ظہور کریں اور حاجی صاحب اس کے پھر بعد میں پریزیڈنٹ بن جائے آپ کو بتائیں سوات والی سیچویشن اور یہ جو معایدے ہو رہے ہیں آقال اعظم تنظیم یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے اللہ کرے ایسا نہ ہو کیونکہ میں آج آپ کو پندرہ گستہ اور آج بنگلہ دیش کے بانی آج ان کے ساتھ بھی وہ بھی تھوڑا سبت آتا ہوں یہ تمام ایڈونچر کرنے کے پاکستان اس وقت آپ کو بتائیں نہیں کر سکتا ہندوستان کی دیکھ لیں ہمارے ساتھ پچتر سال ہوئی ہے الیکٹر گاڑیاں بنا رہے ہیں وہ ایکانومی جو ہے دنیا کی لارجسٹ ایکانومی بننے جا رہی ہے اور میں ٹینسل کی بہتر ہوگی پولٹیکل سسٹم ان کو اتنا امپروو ہوا اور اس میں صرف ایک سادی وجہ ہے بنگلہ دیش میں پندرہ سال آرمینی حکومت کی اسی لئے پیچھے ہیں پاکستان میں آپ کو پتا ہے ساری زندگی کی ہے ہندوستان میں آرمی کا وجود نہیں ہے سیاست میں اور یہ جو آپریشن اب تحریک انصاف کے خلاف اور یہ جو اے آر وائی بند کرنے کا یہ معاملہ اسی لئے ہوا تھا کہ ستائیس جون کو اے آر وائی نے وہ بڑی وجوہات بیان کرنا شروع کی ابھی شروع کی آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں ایک جو پھیلی ہوئے جنرل فیس کی کرکٹ بیڈوں کے ہاتھ میں سوشل میڈیا میں دوسری طب وہ گیند ہو لی تصویر پی لے آئے ہیں اب دیکھیں یہ جو بیڈ تحریک انصاف کا سائن ہے اور جنرل فیس جو ہے وہ ایک بڑے پیٹریلوٹک قسم کی آرمی جنرل ہے یہ تصویر خود بولتی ہے پکچر سپیکس اٹس آس تھاؤزن ورڈز وہ کہتے ہیں وہ بول لیتی ہے اسی لئے انہیں پشاور سے اٹھا کہ شاید بہاولپور بھی لگا ہے فوج کا جو انفلوینس ہے وہ پاکستان میں ہمیشہ سے رہا اور یہ ٹرانزیشن اگر آپ جو پوری کلوزلی دیکھنے والا جو بند ہے اس کی کتاب پڑھے پولیٹیکل سائنٹس سٹیفن کوہن اس نے یہ ایکسپرٹ ساؤت ایشیا کا اس نے بڑی زبردست بات اپنی کتاب میں دی آئیڈیا آف پاکستان اس میں لکھ دی کہ بار 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 جو فوج پاکستان کی ترقی کے راستے میں آتی رہی یہ دیکھیں لیں اس کی کتاب میں کوڑ سے ہی اس نے کہا ہے سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آرمی چیف کو بنانا کیا جنرل ہیڈکوارٹر سے کال آئے گی نومبر سے پہلے یا کہیں اور سے آئے گی تو کہیں اور سے ہی آئے گی اندازہ ایک ہے کہ بیس جرنیل جو ہیں وہ ریٹائر ہوئے تھے جب دوہزار انیس میں باجہ صاحب کو ایکسٹنشن ملی تھی ان کے انڈ تک اور اس میں سے ساتھ لیفٹینٹ جرنل بھی شامل تھے دیکھیں کیسے کیسے کام کے لوگ ضائع ہو اس کا مطلب یہ بڑے تھوڑے سے لوگ رہے گئے ہیں جن کا اچھو کریڈنشل جیسے اب ایک انڈیو کی جرنل ہے تیسر چوتھے نمبر میں وہ نہیں بن سکتے قریبی چیف آزستان بے شک جتنے مرضی اچھے ہو آپ دیکھ لیں کیونکہ لیفٹینٹ جرنل صاحب شمشات جو ہے مرزا ہے وہ ٹھیک ہے عزر عباس صاحب کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے نمان محمود راجہ ہے وہ ہیں شاید انڈیو کے وہ نہیں بن سکتے اور جنرل فیض امید کو بننے نہیں دیں گے سینئرارڈی کبھی بھی اس میں وہ مسئلہ نہیں آپ کتنے پرانے ہیں آپ کی سیاسی سرگرمیاں اور سیاسی آپ کا کتنا رول ہے یہ بڑا اہم ہے اور پھر آپ سے انکل سام کتنا خوش ہے ابھی خبریں جو جنرل عامر کے بارے میں آ رہی ہیں کور کمانڈر تیسویں کور کے یہ بدنامے زمانہ ہے فوج کے اندر ان عمران خان کے سخت مخالف لیکن باجوا صاحب کے قریبی اور کیونکہ آصف علی زرداری صاحب اور شباز شریف انہوں نے جن کا نام جو ہے نا تجویز باجوا صاحب نے کرنا ہے اور کوششن کیوں گی نے بنائے اب یہ وہی شخص ہے کہ جس نے زرداری صاحب کی جو آپ کو پتہ ہے اومنی گروپ کے معاملات پر ساری جو اومنی لانڈرنگ گیم ہوتی تھی ان کا نام بار بار آتا ہے اس میں بار بار آتا ہے عمران خان کے بارے میں اس مندر نے بڑی غلط باتیں بھی کی ہوئے ہیں ابھی جو لندن میں جنرل سائر شمشاد وہاں پہ موجود تھے ندیم انجم موجود تھے وہاں جنرل عزر عباس کو یہ نہیں لے کے لئے پھر یہ کہتے ہیں جی فوج میں آپ دالتے محل آپ خود کر رہے ہیں گی میں یہ جو بیس جنرلوں کو آپ نے اوبر سائٹ کی ہے کس طرح کی ہے اب کمانڈ ماننا سینئر کی اس میں بلا شوہ بڑا اہم ہے لیکن اگر آپ کا سینئر غدار نکل ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ائر مارشل اسغر خان کی آپ دیکھیں وہ ایکسٹریکٹ ہے جو کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں اس کی پٹیشن میں آیا تھا کہ یہ کانونی اور غیر کانونی حکم ماننے یا نہ ماننے کے بارے یہ سکرین شوٹ چلیل آپ دیکھ لیں اس پر پھر آپ اس کو بھی نہیں مانتے تو ہسٹری میں دیکھ لیں تاریخ میں آپ دیکھ لیں راشد منحاس پاکستان کی ہسٹری کا ینگسٹ پائلٹ تھا جسے نشانہ حیدر جیسا ایوارڈ ملا اب دیکھیں یہ نشانہ حیدر والا جو ایوارڈ اس کو دیا جاتا ہے کہ اس نے کیوں دیا صرف ایک بات اس نے اپنے سینئر افسر کی بات نہیں مانی جو کہ غدار تھا اس وقت پاکستان کے حساب سے اپنا جہاز لے کے جانا چاہتا تھا راشد منحاس کو جو ہی پتا چلا اس نے حکم ماننے سے انکار کر دیا اب قائد قانون کی کتاب میں یہ حکم نام ماننا غداری میں آتا ہے لیکن یہاں پر نام ماننا حکم اس کا نشانہ حیدر دلو آ گیا اس کو اب سوال یہ دیکھیں بڑا امپورٹن کہ راشد منحاس تو ایک ینگ پائلٹ تھا اسے اتنا انٹیلیجنس کا تجربہ تھا نہ اس کی اتنا مچور تھا نہ اس کو پتا تھا کہ یہ کہاں سے انٹیلیجنس رپورٹس آئی ہیں جی کہ میرا افسر جو ہے وہ غدار ہے اس کی انسٹنکٹ نے بتایا اس کے حرکتوں نے بتایا جس طرح آج لوگوں کو پتا چل رہے تو یہ ایک بہت بڑا ایوارڈ جو سب سے بڑا ایوارڈ پاکستان کی طریق اس کو دیا گیا اس کی بہادری پر وہ کیوں دیا گیا اسی لئے دیا گیا اگر حکم آپ کا سینئر دے جو کا غیر قانونی ہو غیر اخلاقی ہو تو پھر وہ آپ وہاں پر اصولوں کے مطابق نہیں چلتے اس کا حکم نہیں مان سکتے تو آپ کو پھر انعام ملتا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہوا آپ عمران خان کا دیکھ رہے ہیں ابھی 93 فیصد جو ابھی عرب میگزین کہہ رہے ہیں خلیج ٹائم کہ پاکستان کا سب سے بہترین وزیراعظم پچھلے پندرہ سال ساری بہترین آپ دیکھیں عمران خان کی بہنیں جس کے جلسے کے باہر کھڑی ہوئی دروازے پر جلسہ سن رہی ہیں عام لوگوں کی طرح کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ نہیں کراؤڈ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں دہنے آپ تصور کر سکتے ہیں اس طرح شہباز شیف تقریب کے لئے مریم نواز صاحبہ سنیں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا اور یہی وی اے پی کا کلچر توڑا اسی لئے وہ لوگوں کے بیچ میں اتنا پاپولر ہیں چودہ آگاست آئی دیکھیں نا آپ کا آرمی چیف پاکستان میں نہیں آیا لندن میں پاکستان کی ہائی کمیشن میں جو جشنِ آزادی کی تقریب تھی تقریب ختم ہونے کے بعد جناب تشریف لائے اور اس کے بعد ان کی وہ جو مخصوص محفلیں ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے مخصوص ان کی محفلیں ہوتی ہیں اور اسی طرح کس طرح کی اس کی مثال آپ دیکھ لیں پاکستان میں محفل لگی گندے ناچ مجرے جشنِ آزادی کے نام پر انہیں اتنی غیرت نہیں آئی کہ پیچھے قید عظم رحمت اللہ کی تصویر اور آگے گندگی نہ کلچر ہے نہ مذہب ہے ہمارا اس کے نام پر ہم نے پاکستان لیت شہباز شریف ان کی تعریفیں کہا رہا ہے جی بڑا بڑی محنت کی آئی ایس پی آر اور میری ٹیم نے انہیں میں مبارک باد دیتا ہوں مبارک باد مولانا فضل الرحمن صاحب کو دینی جی یہ دیکھے وہ کتنیوں کی بات کرتے ہیں نا ان ظالموں نے یہ نہیں سوچا کہ پاکستان بنانے والے قربانیاں دینے والے یہ قربانیاں مجرے دیکھ کر انہیں خراج عقیدت دیں اتنی بحسی اور بغیرتی ایکانومی کہتا چلو جو انہوں نے حال کیا فروری میں دیکھیں حکومت کی ایکسپورٹس اس وقت 36 فیصد تھی ہندوستان اور بنگلہ دیش سے اوپر آج منفی میں ہندوستان بنگلہ دیش تو چھوڑیں آپ افغانستان سے بھی ایکسپورٹ میں پیچھے چلیں گے کیونکہ وہ بھی کوئلہ آپ کو بیچ کر ان لوگوں کو بیچ کر اوپر ہیں ان کا تو بندہ ککھ نہ رہی یقین کریں ایسا غصہ آتا ہے دیکھ کے نہ ہو ایکانومی کی فگرز جسے باجوہ صاحب پسند نہیں کرتے تسبیح ہاتھ میں پکڑتا ہے شلوار کے میز پہنتا ہے میجر ایشو یہ تھا آج یہ فل فلج مجرے دیکھ رہے ہیں باجرے تھا سٹا گانا لگا ہوا ہے باجرے کہتے ہیں باجوے کا سٹا کر دیتے اسے اچھا تھا ان کے لئے کرپشن کوئی ایشو تھا ہی نہیں کبھی بھی ان لوگوں کبھی بھی نہیں اسی لئے دیکھیں جنرل سجاد غنی کو چیئرمن وابڈا بلکل اسی طرح جس طرح بتیجے بھانجے سمدی بھانجیوں کو سسرالیوں کو ان لوگوں کو انہیں نوازا ہے قائد عظم کے پاکستان میں اس طرح میرٹ کا قتلیں ہوں کب تک یہ خموشی رہی ہے اب دیکھیں خود یہ تو چلے سیاسی کرتے رہے باجوہ صاحب کا اپنا نیفیو ازائر محمود ازائر محمود گھومن پورا نام اس کے بارے میں دیکھ لیں کہ سیکٹری پاکستان ابھی جو کینیڈا میں پچیس سال شاید اس کی عمر نہیں ہے یہ ابھی کنفرم میرے پاس رپورٹ نہیں ہے لیکن پچیس سال اس کی عمر نہیں ہے ایکسپینئنس نہیں ہے لیکن وہ آلڑی اس کو لگایا جا رہا ہے تاریخ گواہ ہے کہ برے سغیر کی آپ تاریخ پڑھ لیں جس کو بھی طاقت ملی اس نے ہمیشہ اپنا ایک اللہ کے وطن بنا لے چاہے وہ کوئی بھی تھا آج بنگا بندو شیخ مجیب پندرہ آگاست انسیس پچھتر کو آج کی تاریخ میں انہیں راستے سے رہا ہے لیکن یہ وہی شخص تھا جو محب وطن پاکستانی تھا پورے پاکستان میں سویپنگ وکٹری تھی جنرل جیعہ خان اور ذلفکار لی بھوٹا نے ملکہ ہم اسے مانتے نہیں ہیں حکومت نہیں بنانے دی اور ایک چلتا پھر اچھا بھلا پاکستان سے بنگلہ دیش نکل کے دیکھنے کیا ہوا یہ عمران خان کے ساتھ جو ہوا بالکل وہی معاملہ تھا خدا کی قسم کسی اور لیڈر کے پاس اتنی طاقت ہوتی کب کب پختونستان بن جگہ تھا لیکن یہ محب وطن شخص ہے عمران خان پاکستان اور پاکستانیوں کی پرواہ ہے یہ نیوٹرل تھوڑی سی غیرت کریں ابھی بھی معافی مانگ کے سب کچھ درست کریں دیکھیں لندن میں ویمبلے سٹیڈیم میں کتنا بڑا اشو ہوا ہے وہاں جو لندن میں پاکستانی ہیں میں خود یہاں پاکستانی ہوں لوگ اس طرح پرجوش منا نہیں سکے جشنِ ازادی انہیں لوگوں کی وجہ سے جس وطن کی وجہ سے ہم قائم ہیں اس کے بننے کی خوشی نہیں منا سکے ہم لوگ جس سے ملون ہے گلہ شکوہ میں کار دیں ساری باتیں افسوس ہوتا ہے کس طرح لوگوں کو یہ سنائیں دل ان کے خون کے آنسو رو رہے لوگ چپ کر جاتے ہیں کیا کریں یار پریشانی ہے مجبوری ہے لیکن ان لوگوں کو ابھی بھی وقت ہے معافی مانگیں تلافی کریں اور چپ کر کے پاکستان عوام کی حکومت عوام پہ چلنے دیں ورنہ تبای بربادی ہے یہ فوج مخالف عمران مخالف جو لگا رہے ہیں انٹرنیل یہ کوئی حل نہیں ہے اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا یہ معاملات خراب ہوں گی عمران ہر کب تک چپ رہے گا لوگ نہیں چپ کرنے دیں گے اپنا خیال لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے جازے اللہ حافظ